شاہین کی بات کی ہے شاہین نے بہت گندی بالنگ کی ہے آپ راؤنڈ تا وکیٹ بال کر رہے ہو اور اس کے بعد آپ آف سٹرم کے بہار بالے کر رہے ہو تو آپ کو چوکی لگنے ہیں نا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے اچھی ہیں اٹلیس وکیٹ ٹو وکیٹ بال کرو وہاں سے آپ کو بیٹسمن مارے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تین سٹرمز ہیں کل بھی آپ سے بات ہوئی تھی تین سٹرمز کے اتنا اوپر بال ہونا چاہیے نہ میڈ وکیٹ لگ سکتی ہے نہ سامنے شاہٹ لگ سکتا ہے وہاں سے آپ کو بیٹسمن مارے اس گوڈ شاہٹ لیکن آپ خود سے بیٹسمنوں کو موقع نہ دیں سری لنکا نے اگر ہارا ہے تو سری لنکا کی بالنگ دیکھ لیں کتنی گندی بالنگ کی ہے 26 انہوں نے ایکسٹراز دی ہے ہمارے بیٹسمنوں نے بہت زبردست کھیل ہے کل کے میچ کی صرف دو چیزیں مجھے اچھی لگی پاکستان ٹیم کی کہ ایک تو میں یہ رن چیز کرتے ہوئے دیکھنا چاہ رہا تھا اپنی ٹیم کو ایک دوسری چیز میں جو میں چیز دیکھنا چاہ رہا تھا کہ بابر آزم نے رن نہیں کی ہے اور اس کے باوجود پاکستان ٹیم نے یہ چیز سکور کر لیا چیز کر لیا یا سیکنڈ انگ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بیٹسمن کےپیبل ہیں ہمارا ہر بیٹسمن امپورٹنٹ ہے تو صرف بابر کی اوپر ٹیم کو نہیں ہونا چاہیے آپ پاکستانی باولرز کی باولنگ نکال کے دیکھیں بلکہ ویڈیو چلانی چاہیے کہ ہم نے ہارڈ لینڈ پہ کتنی باول کی ہیں میں نے آپ کو حسن علی کا نام لیا کہ اس نے کافی باولیں ہارڈ لینڈ پہ کی اچھی جگہ پہ باولنگ کی اس نے رن اس کو بھی ہوئے ہیں لیکن وقتے بھی ملی ہیں اس کو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ای نو کہ سچویشن مشکل ہوئے باولر کے جس طرح یوسف کر رہا ہے کہ آپ آج فیلٹر بھی سرکل کے اندر ہے I know مشکل سچویشن ہے لیکن آپ چیز جب آپ نمبر ون ٹیم ٹو ٹیم نمبر ٹو پہ بنتے ہیں تو کس طرح بنتے ہیں آپ اپنی چیزوں کو جو غلط چیزیں ہو رہی ہوتے ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ وہ ایریاز نکالیں کہ اگر میں شاہین کی بات کی ہے شاہین نے بہت گندی باولنگ کی ہے